اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی کچن آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہوم میٹ ویری ایزیلی چکن نگٹس بنانے کی ریسپی اس کو ہم بہت ہی آسان اور سمپل اور بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ تیار کر لیں گے اور یہ گھر پہ بہت ہی مزیدار اور کرنچی سے بنتا ہے بلکل بزار جیسے تو اس کو بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں لے لیں گے چکن کا کیمہ بولنس چکن لیں اور اس کو چوب کر لیں اس کے اندر ایڈ کر دیں ادھر کلسن کی پیسٹ تھوڑی سی کالی مرش کا پاوڈر کورینڈر پاوڈر زیرا پاوڈر ریڈ مرش ایڈ کریں گے تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیں گے اور ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس اچھے سے کیجئے گا کہ مرچیں اچھے سے مکس ہو جائیں اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہاف کپ بریڈ کرمز کا پاوڈر اور یہ آپ گھر پہ بھنا رہے ہیں تو آپ چار بریڈ کو چوب کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیں تو جو بریڈ کرمز فور بریڈ کے پیسز سے بھنیں گے بس اتنے اور اگر آپ بزار سے لے رہے ہیں تو آپ ہاف کپ ایڈ کر لیں اب آپ ایک ٹری لے لیں یا کٹنگ ٹری لے لیں یا شیٹ لے لیں اس طرح سے پھیلا لیں آپ اپنے سلاپ پہ ہی کام کرتے ہو تو وہاں پہ ون ٹیبل سپون آپ نے آئل ایڈ کرنا ہے اور اچھے سے اس کو مکس کر کے اب آپ نے سارا اس شیٹ کے اوپر اس کو اچھے سے سپریٹ کر لینا ہے ایون وی میں کہ ہر جگہ ایکولی یہ سپریٹ ہو جائے اچھے سے اس کو کر لیں تاکہ اس طرح سے اس کی کٹنگ ایزیلی رہتی ہے شیپس اچھی سی بن جاتی ہے مسئلہ نہیں ہوتا ہے زیادہ تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو سپریٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے نائف کی مدد کے ساتھ اس کو لائن وائس کٹ کر لینا ہے اور اس کو باکس شیپ دیتے نہیں ہے آپ چاہیں تو اگر آپ لوگوں کے پاس جو شیپرز ہوتے ہیں سرکل والے یا سٹارز والے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں چھوٹے سائز کے لے کے اور دن آپ اس کے نگٹ بنا لیں اور اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسی طرح سے نائف کے ساتھ اس کی کٹنگ کر لیں اور دن اس کو سائٹ سے اتار کے اور دوبارہ بھی آپ اس کو اس طرح سے کٹ کر کے سارا دن کر لیں تو جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتائے ہیں اس لئے ویری ایزی ہے کہ اچھی جی شیپ میں سارے نگٹ بن جاتے ہیں چھوٹے بھڑے زیادہ نہیں رہتے ہیں اور زیادہ ایشو بھی نہیں رہتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ریڈی ہے اب ہم نے بریڈ کرمز دے لینے ہیں دو ہنڈے جو ہیں وہ آپ ایک باول میں توڑ لیں اور اس کے اندر آپ پیڈ کر دیں تھوڑا سا دودھ تقریباً تین سے چار چمچ دو انڈوں کے اندر اور دن آپ اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں اب ہم کیا کریں گے نگٹ کو لیں گے پہلے ڈپ کریں گے انڈے میں سے اور دن ہم اس کو ایڈ کر دیں گے بریڈ کرمز کے اندر اور اس کی اچھے سے کوٹنگ کر لیں گے اور یہ ہمارا جو نگٹ ہے وہ بلکل ریڈی ہے تو یہ دیکھیں اب آپ اس کو سٹوڑ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ دوسرا نگٹ پہ ریڈی کر لیں اور اسی طرح سے میں سارے نگٹ بنا لوں گی اور آپ نے اس کو انڈا اور بریڈ کرمز لگا کے ہی فریز کرنا ہے اس طرح سے اب ہم ٹری میں اس کو رکھ لیں گے میں نے ایک لئے نیچے بنا لی اس کے اوپر پیجز رکھیں یا بٹر پیپر جو آپ کے پاس چیز اویلیبل ہو وہ رکھیں آپ اس کے اوپر نیکسٹ لیئر لگا کے اس کو فریز کرتے ہیں اب یہاں پہ تیل آئل لے لیں اس کو گرم کر لیں آئل لیوز کیا کریں صحت کے لئے اچھا ہوتا ہے گی جو ہوتا ہے وہ صحت کے لئے بلکل اچھا نہیں ہے بہت زیادہ کلسٹ رول ہوتا ہے اس میں تو آئل جب ہلکا گرم ہو جائے گا آپ اس کے اندر نگٹس کو ایڈ کر دیں میڈیم فلیم کے اوپر آپ نے اس کو پان سے دس منٹ کے لئے فرائی کرنا ہے پہلے تین چار منٹ کے لئے اس کو ایسی ہی فرائی ہونے دیں اگر آپ ابھی چمچ اس کے ساتھ لگا دیں گے یا اس کو فرائی کرنے لگ جائیں گے ہلائیں گے تو اس کے اوپر سے بریڈ کرمز اس کی کورنگ اترے گی تو آپ اس کو ذرا تین چار منٹ ایسے ہونے دیں اور دین آپ اس کو یوں کسی بھی سپون کے ساتھ ہلاتے ہوئے مکس کر کے اچھا سا جب ان کا اس طرح کا گولڈن براؤن سا کلر آجائے تو آپ اس کو ڈش آؤٹ کر لیں تو یہ ہمارے نگٹس ریڈی ہیں اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزے کا بلکل کیا ان ان شیسز کا فلیور ہوم میڈ میتھرڈ کے ساتھ آتا ہے تو اس کو آپ لازمی گھر پہ بنائیں اپنا ریویو لازمی دیں اور اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کیوں سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی کی نئی ویڈیوز ملتی رہیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ریسپی کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اپنا بہت یاد رکھئے گا چکن نگٹ کی ریسپی ریڈی ہے تو اللہ حافظ اجازت دیجئے ریڈی